اسلام علیکم ناظرین معلومہ ٹی وی میں خوش آمدید نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھتے رہیں ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ کرسماس کی آمد آمد ہے اور اس تہوار کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے پوری دنیا میں مسیح برادری اس فیسٹیول کو مناتی ہے پاکستان میں کرسماس پر پوری مسیح برادری کو مبارک بات دی جاتی ہے اور انہیں ہر طرح کی مذہبی ازادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے عبادت کریں اور اپنے اس فیسٹیول کو منائیں لیکن کیا ناظرین سعودی عرب میں بھی کرسماس منائی جاتی ہے اور اگر منائی جاتی ہے تو کس طرح منائی جاتی ہے یہ سب ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ناظرین سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے اور مسلمانوں کے دو سب سے برے مقدس مقامات خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعودی عرب میں ہی ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں گہر مسلم نہیں وہاں بری تداد میں گہر مسلم بھی عباد ہیں جن کی تداد ملک کی عبادی کیے سارے چار فیصد ہے جب بھی پچیس دسمبر یعنی کرسماس کا تہوار آتا ہے تو سعودی عرب کی مسئیح برادری اس تہوار کو اپنی روایات کے مطابق مناتی ہے گہر مسلم سعودی عرب کے سلوں کو مدے نظر رکھ کر ازادی سے اپنے تہوار منا سکتے ہیں سعودی عرب میں انہیں مکمل ازادی حاصل ہے کہ وہ اپنی عبادت کریں اور اپنے تہواروں کو منائیں سعودی عرب میں اسلامی قوانی نافذ ہیں اور وہاں کے شیڈیول کے مطابق اگر کرسماس ہفتے کے کسی ورکنگ ڈے میں آئے تو چھوٹی نہیں ہوگی مطلب کرسماس کے لئے چھوٹی کا اعلان نہیں کیا جاتا اس لئے زیادہ تر لوگ صبح آفیس جاتے ہیں اور پھر رات میں انجوائے کرتے ہیں ناظرین پاکستان سمیت پوری دنیا میں مسیح برادری کرسماس کی صبح چرچ میں جاتی ہے تاکہ اپنی مقصود عبادت کرسکے لیکن سعودی عرب میں ایسا ہرگز نہیں ہے پورے سعودی عرب میں ایک بھی چرچ نہیں ہے اس لئے تمام لوگوں کو اپنے گھر میں ہی عبادت کرنی پرتی ہے کرسماس کی ایک خاص بات ہے کہ اگر کسی نے اپنے گھر کرسماس کی دعوت رکھی ہے تو اسے لازمی کرسماس ٹری تیار کرنا ہوتا ہے جسے چھوٹے ستاروں اور انگبرنگی لائٹوں سے تیار کیا جاتا ہے اور اس درخت کے قریب گفٹ رکھے جاتے ہیں سعودی عرب میں تقریباً سب مسیح گھروں میں درخت تیار کیا جاتا ہے اور باری باری لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں سعودی عرب میں برے شہروں میں کمپاؤنڈز بنے ہوتے ہیں جہاں کرسماس پارٹی رکھی جاتی ہے یہاں کرسماس ٹری رکھا ہوتا ہے اور سینڈا کلوز بھی مجود ہوتا ہے یہاں گیمز کھیلی جاتی ہیں اور لوگوں کو خوب انٹرٹین کیا جاتا ہے شام کو تمام لوگ ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں پھر مووی دیکھنے یا بیچ کی سہر پر چلے جاتے ہیں تقریباً دو سے تین دن اسی طرح تہوار منایا جاتا ہے پورے سعودی عرب میں تمام اسی برادری اپنے گھروں کو لائٹوں ایک دن پہلے کی رات جشن کرتے ہیں پورے گھر لال اور ہرے رنگ سے بھر جاتے ہیں پھر مہمانوں کی دعوت کی جاتی ہے تاکہ کرسماس پر سیلیبریشن کی جا سکے پورے سعودی عرب میں جتنی بھی بیکریز ہیں وہ اس تہوار کے لئے کرسماس کیک ٹیار کرتی ہیں کوئی بھی کرسماس کیک مانگے تو فوراں انہیں کرسماس کیک پیش کر دیا جاتا ہے سعودی عرب میں آپ کو کئی سٹورز اور شوپنگ مولز بھی ملیں گے جہاں کرسماس کیس ڈال لگے ہوں گے اس کے علاوہ سٹور میں کرسماس پر آپ کو بچوں کے لئے کافی سمان دیکھنے کو ملے گا سینٹا کلوز کا لباس پہنے لوگ بھی نظر آئیں گے ناظرین سعودی عرب تمام شہریوں کو ہر طرح کا تحفظ اور مذہبی ازادی دیتا ہے اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہر کوئی اپنا تہوار جیسے چاہے منا سکتا ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ